جس قوم کا جوان بیدار ہو جاتا ہے اس قوم کی تاریخ سنیری حرفوں سے لکھی جاتی ہے یہ صلاح الدین ایوبی کا نام بار بار کیوں آتا ہے صلاح الدین ایوبی ایک معمولی سپائی تھے معمولی سپائی ایک دن اپنے محلے کی مسجد میں نماز کے لیے گئے اچھا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مسجدوں میں چیخنے سے کیا ہوتا ہے تم لوگ تو سی مسجدوں میں تقریر کرتے ہو مسجدوں کی چیخ کتنی اثر رکھتی ہے یہ مسجدیں ہی ہیں جس نے زمانے میں انقلاب بپا کیا ہے اور مسجد سے نکلنے والی آواز کائنات میں پہنچتی ہے مسجد کی آواز کو معمولی مت سمجھنا بس شرق یہ ہے کہ اس آواز میں اخلاص ہونا چاہیے اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے صلاح الدین ایو بھی ایک معمولی سپائی تھے محلے کی مسجد میں شبہ میراج میں نماز ادا کرنے کے لیے گئے تو مسجد کے امام صاحب ممبر میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے نفل پڑھنے آنے والوں کس مو سے نفل پڑھ رہے ہو کہ جبکہ حضور علیہ السلام نے شبہ میراج میں جس مسجد اقسا میں نماز ادا فرمائی تھی وہ تو عیسائیوں کے قبضے میں ہیں اور تم نفل پڑھ رہے ہو مطلب یہی ہوا نا کہ سجدے میں بہے نادا جب وقت قیام آیا جو کام کرنے کا وہ تو کر نہیں رہے ہو نفل پڑھ رہے ہو نفل سے بڑا کام وہ ہے بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں بس صلاح الدین ایوبی جوان تھے دل پہ بات ٹچ کر گیا صلاح الدین نے سر سجدے میں رکھا اور سجدے میں رکھ کر اللہ سے وعدہ کیا قسم ہے تیری عزت کی اس وقت تک بیوی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا جب تک بیت المقدس پر فیل سے اسلام کا پرچم نہ لہے آئے گا اور بات میں دل پہ لگی ہو پھر انہوں نے اہت کیا اور جو نکلے ہیں تو پھر اللہ تعالی نے اسی راہ میں ان کو اتنی ترقی عطا فرمائی کہ وہ عظیم سپاہ سالار بنے اور پھر مسجد اقصہ پر پرچم اسلام کا لہر آیا گیا بیت ایک خود سپر اور اللہ دیکھو نیت اچھی کرنے والوں کے ساتھ کیسے کام کرنے والوں کے ساتھ اتفاہ جس دن اہت کیا تھا وہ بھی شبہ مراج تھی جس دن بیت المقدس کی چابیاں ہاتھ میں آئی وہ بھی شبہ مراج تھی اور پھر بیت المقدس میں انہوں نے اپنی پیشانی زمین پر رکھی اور شبہ مراج میں پہلا سجدہ بیت المقدس میں انہوں نے کیا نوجوان بیدار ہو تو انقلاب آتا ہے لیکن ہونا چاہیے ہونا چاہیے صرف بال مجاہدوں جیسے کرنے سے کام نہیں چلتے صرف انگوٹیاں انقلابی لوگوں کی پہن کر کے کام نہیں چلتا دل انقلابی ہونا چاہیے انگوٹیاں پہن کر ٹوپیاں پہن کر بال ویسے کر کے انقلابیوں کی طرح کچھ نہیں ہونا ہے یہ جوکر جیسی نقالی چھوڑیے دنوں کے اندر وہ جذبہ پیدا کرو جو ان لوگوں کے اندر تھا جو جذبات خالد بن ولید میں تھے جو جذبات سلطان صلاح الدین عیوبی میں تھے جو جذبات عثمانیوں میں تھے وہ جذبات اپنے دنوں کے اندر کچھ کرنا ہے آئے تو ایک ہی بار ہے اس دنیا کے اندر ایک ہی مرتبہ اس دنیا میں آئے اور ایک ہی بار رہ کر کے چلے جانا ہے تو کچھ ایسے کر جاؤ کہ انمیت نقوش چھوڑ جاؤ کہ ہم رہے نہ رہے لیکن ہمارے کام کی رمک اس دنیا کے اندر باقی رہے تو ادارہ بنانے والوں سے میری گزارش ہے کہ محلے سے برائی ختم کرنا یہ اپنا کام اتنے مضبوط ادارے ہوں نوجوانوں کے کہ کوئی جرائن کرتے ہوئے پچاس مرتبہ سوچیں ہم کریں گے کیا ہوگا یہ ہونا چاہیے میں یہ نہیں کہتا قانون ہاتھ ملو قانون ہاتھ میں لینے کا مزاج نہ میرا ہے نہ اس کی تعلیم دیتا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ محلے سے برائی کا ختم کرنا آپ کی ذمہ دارتا ہے تو اسلام نے پھر شراب کی بات کی کہ شراب حرام ہے